السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج ہم ایک بہت ہی پاورفل کلمات سیکھیں گے جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی بیماری اور تنگ دستی کو دور فرمائے گا اس کی تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے گا آئیے وہ حدیث مبارکہ جان لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آق صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھا آق صلی اللہ علیہ وسلم کا گجر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا تو آق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگستی نے میرا یہ حال کر دیا تو آق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بدلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگستی جاتی رہے گی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آق صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے پھر اس کو اچھے حال میں پایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے آق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات بدلائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں تو وہ کلمات یہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیمار شخص کو بتلائی تھی کلمات یہ ہیں توکلت علی الحی اللذی لا يموت الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریق فی الملک ولم يکل لہو ولی من الذل وکبره تکبیرا تو آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ آپ کی بیماری اور تنگ دستی کو دور فرمائے گا آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے گا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ